بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم کیسی ہے میری یوٹیوب فیملی آج جو میں آپ سے ریسپی شیئر کرنے جاری وہ ہے پشاوری روش اس کو نمکین گوش بھی کہا جاتا ہے پشوری روش بھی کہا جاتا ہے یہ بہت ہی مزے دار ہے جب تک میں نے اس کو نہیں کھایا تھا مجھے اس کے ذائقہ کا بالکل نہیں پتا تھا اور جب میں نے کھایا تو یہ بار بار میرے کچن میں تیار ہوئی ہے تو اس کے لیے چاہیے مجھے گھیر تھوڑا سا ٹو ٹیبل سپون آپ گھیلے لیں اور یہ تقریباً ڈیڑھ سے دو کلو مٹن ہے اور پیاس ٹماٹر دو ادھر ٹماٹر ہے ایک پوتھی لہسن یہ ہم نے بالکل ثابت لینی ہے اور یہ دو ٹکڑے ادھرک کے ہیں اور دو میڈیم سائز کی پیاس ہے اور دو ٹماٹر ہے ان کو اس طرح موٹا موٹا میں نے کٹ لی ہے اور اب ہم اس کی تیار لگاتے ہیں ایکچلی جو اثر ریسپی ہے اس میں نیچے چربی لگتی ہے چربی کی ایک تیہ لگتی ہے لیکن چربی مجھے بالکل پسند نہیں ہے آپ جب بھی تیار کریں تو آپ چربی کی ایک تیہ لگا لیجئے گا کسائی سے لے لیجئے گا میں نے گھیلے کا تھوڑا سا دو ٹیبل سپون ہے اور یہ دیکھیں مچھلی کا گوشت ہے ہڈیاں بھی ہیں تو اب میں اس کی سیٹنگ کر رہی ہوں یہ بہت ہی مزیدار ڈش بنتی ہے آپ نے اس کو ٹرائے کرنا ہے ویسے تو یہ پتیلے میں تیار کی جاتی ہے اور سائیڈ پہ آٹا لگا کے اس کو سٹیم دی جاتی ہے لیکن وہ ہی سٹیم اگر آپ نے ہانڈی میں یا پتیلے میں تیار کرنی وہ ہی سٹیم آپ اس کو پریشر میں بھی دے سکتے ہیں جب پریشر میں آپ نے اس کو سٹیم دے نہیں ہے تو آپ نے فل اس کو آنچ پہ نہیں پکانا آپ نے اس کو بلکل دم والی آنچ پہ ایک دفعہ پریشر کو فل گرم کر لے ویٹ ہلنے لگ جائے تو پھر آپ نے بلکل اس کو دم والی آنچ پہ گھنٹے سے ڈیڑھ گھنٹے تک اس کو آپ نے پکانا ہے تو یہ مٹن کی میں نے لیئر لگا لیا ہے اب یہ ٹماٹر کی لیئر جائے گی اور یہ لہسن یہ ادرک اور یہ پیاز اب تھوڑا سا اس میں میں گرم مسالہ لوں گے گرم مسالہ زیادہ نہیں ڈالا یہ دیکھیں تین سے چار عدد لونگ ہے ایک ٹکڑا دارچینک ہے چھوٹا سا اور کالی مرچ ایک بڑی لائچی کیونکہ ان کا فلیور بہت زیادہ سا ٹرونگ ہوتا ہے تو یہ بہت لائٹ سا گرم مسالہ اس کے اندر جائے گا گرم مسالہ چلا گیا اب ہم اس میں لیں گے سپائسیز اس میں صرف نمک اور مرچ جائے گی نمک اس میں ہاف ٹی سپون جائے گا ہاف ٹی سپون کیونکہ اس میں مرچ نہیں ہے تو صرف نمکین اتنا ہی کافی ہے نمک اس میں یہ بہت لائٹ سا نمک اس میں اچھا لگتا ہے اور تھوڑی سی میں دڑا مرچی ڈالوں گی سرخ مرچ نہیں ڈالوں گی وہ پھر اس کا ذائقہ برقرار نہیں رہتا ہے اسی سے اس کی مرچ میں دیکھئے گا جب آپ ٹیسٹ کریں گے آپ کو یہی فیلنگ آئے گی مرچ کی اور تھوڑا سا ایک کپ میں نے اس میں پانی لیا ہے یہ دیکھیں مٹن اچھی طرح ڈپ نہیں ہوا اس میں کیونکہ میں نے اس کو لو فلم پہ تیار کرنا ہے اس ٹیم میں اس کو میں نے تیار کرنا ہے تو یہ بہت ہی اچھا جب آپ اس کا ڈھکن کھولیں گے یہ تیار ہوگا اب میں اس کو ٹائم لگاتی ہوں اور یہ دیکھیں دامبالی آنچ پہ میں نے اس کو پہلے فل گرم کر لیا ہے اور جب پریشر کا ویٹ چلنے لگا ہے میں نے اس کو دامبالی آنچ پہ رکھ دیا اب میں پورے ایک سے ڈیڑھ گھنٹے بعد اس کو میں نے لیکن جب اس کو کھولا ہے میں نے ڈیڑھ گھنٹے کے بعد اس کو کھولا ہے ابھی بھی اس میں تھوڑا سا پانی برقرار ہے اب میں اس کو تیج آنچ پہ خوش کرلوں کی پانی کو یہ مٹن بلکل تیار ہے کوئی شک نہیں کہ مٹن نہ گلا ہوں یہ اب آئل اس کا آگیا ہے یہ دیکھیں کیسے بابلز بن رہے ہیں اور یہ کھانے کے لیے بلکل تیار ہے اس کو ہمیشہ گرما گرم کھایا جاتا ہے اور بلکل فریش آپ کے گھر گیسٹ بھی آیا ہے آپ نے اس کو تیار کرنا اور مہمانوں کے آگے فوراں سرف کر دینا اس میں بلکل ویٹ نہیں کرنا ذرا ویٹ کر لیں دوبارہ گرم کریں گے اس کا وہ ذائقہ نہیں آئے گا یہ آپ نے بنانا ہے اور فوراں نکھا لینا ہے یہ بہت ہی مزے دار ڈیش ہے اگر آپ کو کھٹا پساندہ تھوڑا سا اس کے اوپر لیمن سکویز کر لیں اگر آپ کو یہ ڈیش پساندہ آئی ہے مجھے ضرور بتائیے گا خدا حافظ